اور اس بہران پیدا ہونے سے پہلے چلے جائیں اگر آپ نہیں جائیں گے پھر آپ کی مرضی ہے یہ جو مفتہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ دھوب میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے لوگ ایوانوں کے اندر بیٹھیں اور آپ کو دھوب میں بیٹھنا پڑے لہٰذا دیکھ لیں آپ کتنی سختی آپ برداشت کر سکتے ہیں ہم دیکھ لیں گے کتنی سختی ہم برداشت کر سکتے ہیں شکریہ جو آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے جس طرح چوئی صاحب نے کہا اس کے اوپر بلکل وہی حساب ہے کہ قاتل بھی خود اور منصف بھی خود بنیادی طور کے اوپر یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ سائفر کا معاملہ کابینہ نے اس کو جب سامنے رکھا تو ایک فیصلہ سامنے آیا کہ اس کو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں سامنے رکھا جائے ہم نے وہاں ان کو دعوت دی یہ وہاں سے بائیکارڈ کر کے بھاگ گئے یہ نہیں آئے اس کے بعد عصد کیسر صاحب نے مصطفی ہونے سے پہلے قومی اسمبلی میں جب ان کو یہ خط کابینہ کی طرف سے محصول ہوا تو خط لہرا کے دکھایا کہ یہ خط میرے پاس موجود ہے اس وقت کے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف آئیں اور اس خط کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس خط کو دیکھنا پسند نہیں کیا کیونکہ یہ خود اس امپورٹڈ رجیم چینج جو ہے اس سادش کا حصہ ہیں یہ اس کے اندر شامل ہیں اب ان کو سمجھ نہیں ہے نہیں آرہی کیونکہ عوام ان کی تمام تر وضاحتوں کو ان کی تمام تر جو ہے وہ کوششوں کو باوجود جو ہے عوام اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں کیونکہ یہ کہتے تھے یہ خط جو ہے وہ جلی ہے یہ فارن آفس کے اندر تیار کیا گیا ہے اس کے اندر رجیم چینج کی دھمکی موجود نہیں الحمدللہ وہ خط بھی اصلی ثابت ہوا اور انہی کی جو قومی سلام جی کی کمیٹی ہوئی اس کے اندر وہ خط بھی اصلی ثابت ہو گیا اس کے اندر جو کانٹینٹس موجود ہیں جو کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنے کے حوالے سے سیدھے وہ بھی موجود ہیں تو ہمارا جو مطالبہ ڈے ون سے ہے جس کو چوئی صاحب نے بھی دھورایا وہ مطالبہ سپریم کورڈ کے تحت آزاد کمیشن ہے اس کی اوپن کھلے عام جو ہے وہ ہیرنگ ہے تاکہ پوری قوم جان سکے جگہ جگہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قوم کو بٹرے کیا ہے جگہ جگہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ غلامی اختیار کی ہوئی ہے جس سے ملک کی قوم کی خودمختاری قومی غیرت اور ملکی سالمیت کے اوپر یہ ہر وقت سودے بازی کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور دوسرا حمزہ شہباز آج کل جو ہے وہ پتا چلا قطر کے نیجی دورے میں ہیں جب ای سی ال میں تمام چوڑوں کے نام باہر نکالے گے تو اب ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو سولہ عرب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں ایک دس ہزار تنخواہ کا ملازمین کا جس کا نام مقصود چپڑاسی ہے اس کو بھی انہوں نے ملک سے فرار کریا ہوا تھا سنے اس کا نام بھی ای سی ال سے جو ہے وہ نکلوایا ہے وہ تو پہلی ملک سے باہر تھا تو واپسی پہ اس مقصود چپڑاسی کو بھی لیتے آئیں کیونکہ چار عرب روپے کی کرپشن جو ہے اس کے نام کے اوپر بھی کی ہوئی ہے اور باپ بیٹے کے اوپر جو ہے وہ فردے جرم آئے دھونی ہے جس کے اوپر یہ اینارو دے رہے ہیں آ کر جو ہے وہ اس کا بھی جواب دے دیں اور یہ چند دن ہی ہیں کیونکہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے بڑا واضح ہے اور کال الیکشن کمیشن کے اندر بڑا ہی ایک انتہائی اہم کیس ہے پوری قوم نے دیکھا کہ جس طریقے سے صوبائی اسمبلی کو خریدے گے اور حمزہ شہباز کے الیکشن میں تو آپ نے دیکھا جالی وزیراعلا کا جو جالی الیکشن ہوا اس میں ان ضمیر فوشوں کے ووٹ بھی کاسٹ کروائے گے اور آئین کا آرٹیکل سکسٹی تھری اے بڑا واضح ہے کہ تیس دن میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اب ہمارا الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ ہے تمام تر تحفظات کے باوجود یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے جو آئین کے اندر آرٹیکل سکسٹی تھری اے ہے بڑی کھلے عام خلاف ورزی ہوئی ہے سکسٹی تھری اے کی اس کے اوپر عمل درامت کریں ان کو ناہل کریں یہ جو چند دن کا جالی وزیراعلا جالی انتخاب کا ذریعے ہم پر نافذ کیا گیا ہے یہ چند دن کے مہمان ہیں اور انہوں نے اس سے فارغ ہونا ہے جی میں صرف ایک ایک چیز میں پوائنٹ آٹ کر دوں اس سے پہلے دیکھیں کل بہت یہ ایک اہم کیس کی سماد شروع ہو رہی ہے الیکشن کمیشن میں جہاں پہ جو پچیس لوٹے ہیں پنجاب اسمبلی کے اور بائیس ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے ان کے کیسز جو ہیں وہ سماد کے لیے آ رہے ہیں آئین کا آرٹیکل تریسٹھ اے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو میکسیمم تیس دن میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو کہ چودہ مئی کو پورے ہوتے ہیں اب بدقسمتی سے پاکستان کا جو سارا بہران ہے وہ دراصل ان لوٹوں کے کیس کے اردگرد گھونتا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس میں جو تیزی دکھائی جانی چاہیے تھی وہ تیزی نہیں دکھائی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ ان کیسز کا جلد جلد فیصلہ کرے تاکہ اس کے نتیجے میں دیکھیں اس وقت پچیس لوگ اگر نا اہل ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک جالی حکومت بھی قائم کی گئی ہے جس کو نہ گورنر پنجاب تسلیم کر رہے ہیں نہ سپیکر تسلیم کر رہے ہیں اس کے پاس ویسے ہی منڈٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لہٰذا یہ یہ جو صرف اس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہ الیکشن کمیشن کے فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کو اس میں فوری فیصلہ کرنا چاہیے موکر روان صاحب یہ بتا ہے کہ آپ کا اگر نیجی بیو جانل پر آپ کے شو میں آپ نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ حالات تھے جس کی وجہ سے ہماری حکومت بھی قصادت ہو جا ہے اسی طرف جو بھی ریسنٹی دو دن دن پر جو ایک پیڈیو سامنے اور سب نے وہ دیکھی کہ پیرونی ساجش کے حوالے سے آپ نے وہ بھی قیم کرتے ہیں تو یہ بتا ہے کہ کیا وہ پیرونی ساجش کی وجہ سے تھی یا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی میں نے بعد میں اسی پروگرام میں میں نے کہا تھے کہ میرے جو تجزیر ہوتے ہیں شیر نشیر صاحب کہتے ہیں کہ بیوکوف لوگوں کے لیے نہیں ہوتے تو جو لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں حوال صاحب یہ بتا ہے مولکروں کے سچوشن میں بچوں کیا کہ مولی کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں پارٹس کرتے ہیں انہوں کو پی ٹی آئی کا نام دیتے جاتا ہے پاکستان پریکن صاحب اس کو سازج کے تحت ہمیں گو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی جہاں پہ بھی ابھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو مدینہ منورہ میں ہوا یا جو وہ پلان تھا مجھے آپ بتائیں مدینہ میں جو لوگ ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ وہاں کے لوگوں کو ہم کیسے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں پھر پیریس میں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے پھر لندن میں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے ابھی مفتا ائرپورٹ پہ ہوتا رہا ہے میں ان کے ویڈیو دیکھا ہوں اور پھر ان کا پرابلم اس وقت اور یہ جو سارے اس وقت لوٹے ہیں ایک جگہ پہ ان کی نماز نہیں پڑ سکے کسی ایک جگہ پہ مجھے بتا دیں کسی مقام جا کے نماز انہوں نے پڑھی ہو یہ ملک حالات ہیں اور جب تک آپ روٹ کاؤز کو نہیں دیکھیں گے اور آپ ادھر 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 الزامات ڈالے جائیں گے یہ حالات جو ہیں بہر خراب ہوتے جائیں گے میرا یہ خیال ہے آپ فوری الیکشنج اگر نہیں کرواتے حالات بہت خراب ہیں تائر ایشریف صاحب سب کے نمائندہ خصوص ہے اس لئے ان کے بیان پر اگر آپ اندازہ کرنے اور کس کے نمائندہ خصوص ہے عباد صاحب یہ چیز آپ کے لئے کرنے کے جو کمیشن آپ نے اس طرح کیا ہے اس بنیاد کے اوپر کیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں خوڑا سا دیٹیل بتائیں کہ آزاد ہتھی ہے کیا ہونا چاہیے عباد اب اس پہ ایشو دیکھیں کہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دیکھیں آتے کیا کیا ایف آئی اے کی جو جو ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس وقت سولہ کیسز میں پنچالیس عرب روپے کی کرپشن کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت نواز شریف اور شباز شریف فیملی اس میں جو شباز شریف کا حصہ ہے وہ صرف اکیلے پرائیم منسٹر جو عبوری زمانت پہ ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ اس وقت سولہ عرب روپے کا ہے اچھا اب انہوں نے آکے ایف آئی اے کی ٹیم بدل دی اور اپنے لوگ لگا رہیے یہی کانسپریسی میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سازش ہے اس کے اوپر اپنا بندہ لگا کے اپنے ٹی و آرز رے کے اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیں یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا جو آپ نے اگر کرنا ہے تو جو عدلیہ ہے صرف چیف جسٹرس پاکستان کے پاس اوریجنل سائفر موجود ہے کیونکہ سپیکر نے ان کو اوریجنل سائفر جو ہے وہ بھیجا تھا چیف جسٹرس پاکستان کو چاہیے کہ انہوں نے میمو کمیشن میں تو سپریم کورٹ نے تین دن میں بنا دیا تھا کمیشن آپ یہاں پر بنائیں اور اس کے اوپر ڈیٹیلڈ انویسٹی اور اوپن سب کریں میڈیا دیکھ سکے میرے خیال میں تو اس کو ٹی وی کے اوپر چنائیں ہمارے تو یوٹیوب چینل بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نشر کریں اسی طرح سے بلکہ میں نے تو پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں کہ جو شباز شریف اور حمزہ شباز کے جو کیسز ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اپنا ٹی وی کیوں نہیں دکھا رہے ایف آئی اے والے اور اس کے اوپر جو اقدامات ہیں وہ ہونے چاہیے اسی طرح سے جب یہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گا اور ٹی و آرز جو وفاقی کابینہ ہے وہ پہلی دے چکی ہے ان ٹی و آرز کے اوپر وہ فیصلہ کرے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کس میں گاڑی میں کیا مسئلہ گاڑی جو ہے نا میں پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ جو بھی فارمر پرائم منسٹر ہے اس کو پرولیج ہے ایک سرکاری گاڑی ہو اور یوسر وزاگلانی صاحب کے پاس بھی ہے وہ نواز شریف کے پاس بھی ہے وہ خاکان عباسی صاحب تمام لوگوں کے پاس راجہ پرویز اشیف صاحب کے پاس بھی ہے عمران خان صاحب بھی جب گئے ہیں تو ایز پروٹوکول اور جو پروسیجرز ہیں ان کو وہ گاڑی ملی ہے وہ گاڑی ہم واپس کر رہے ہیں یہ پریویلیج ہے ہمارا کہ ہم وہ گاڑی رکھیں لیکن اس کے باوجود ہم وہ گاڑی واپس کر رہے ہیں اور ہم نے کہ ہم نہیں رکھ رہے یہ گاڑی اور اس سلسلے میں ہم نے جو لیٹر ہے وہ لکھتی ہے آن صاحب یہ آپ کی سوال ہے فراغ کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں وہ کو نہیں جانتا میں ہاتھ نہیں جانتا خان صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے فرس کالفرس میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیئے کہ میں ان کی سائیڈ ہے تو اب یہ ادازے کہ آدھی پی ٹی اے خان صاحب جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں اور فراغ کو پیفیٹ کر رہے ہیں اس کا تعلق ہوئی ہے اب تک تو پہلے توشا خان صاحب کو فراغ ابھی آج کی جو خبر ہے چار جو پیڈے سینٹرل ان کے چار ملاسلین کے اکاؤنٹس پر شاندے رہے ہیں اکاؤنٹس کا تو آپ بتا دیں دیکھیں ہمارے دیکھیں اگر کسی کی بھی انڈویجیول کی کچھ رانبین کا مطلبہ ہے وہ تو اختیار ایف بی آر کے پاس بھی ہے سب کے پاس بھی ہے اصل بنیادی چیز کیا ہے اصل بنیادی چیز دیکھیں کہ یہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے اس ٹائم عمام کے پاس بجلی نہیں ہے مہنگائی ہے اکانومی کا ہشر نشر ہوا ہوا ہے یہ تمام چیلنجز موجود ہیں لیکن آئے روز جو ہے ان کا فوکس یہ ہے وچ ہنٹنگ کے اوپر ان کا فوکس جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی زبردستی کا کیس جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ساڑھے تین سال میں عمران خان کے اوپر تو ایک کیس نہیں ہے نکال سکے ان کی جتنی سیاست ہے جتنے سالوں کی سیاست ہے اس سے تین گناہ زیادہ ان کے اوپر کیسز ہیں کرپشن کے جو حقیقی کیسز ہیں جو یہ ہمیشہ این آر او لے کے جو ہے وہ معاف کرتے رہے ہیں اور ابھی جس طرح فواز صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بنتے ساتھ اپنے آپ کو این آر او دیا کہ انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی تبدیل کیا ڈیریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان کو بھی تبدیل کیا جو ڈیریکٹلی ان کے کیسز کے اوپر کام کر رہے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے تو مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورڈ انٹرون کر سکتی ہے ماضی میں ہائی سکینڈل بھی موجود ہے این آئی سیل کا سکینڈل بھی موجود ہے جس میں ایف آئی اے کے افسران کو ٹرانسفر کیا اس وقت کی حکومت نے اور انہوں نے ان کی ٹرانسفروں کو روکا اور انہی افسران نے تفتیش مکمل کر کے چلان آگے لے کے چلے تو یہ ان کا تمام طرف فوکس جو ہے وہ ونچ ہٹنے کے باقی ہمارے تمام اکاؤنٹس بازے ہیں انہوں نے جواب دینے ہیں نو مئی کو پیپلز پارٹی نے نون لگ نے اور میں یہاں سے چیلنج کر رہا ہوں کہ مریم صفدر آئیں بگل کے اندر اپنا تمام ریکارڈ لے کر الیکشن کمیشن میں پیش ہوں اور بلاول بھی آئیں وہ بھی اپنا تمام ریکارڈ جو ہے وہ لے کے پیش ہوں پھر پتا چلے گا کتنے سامہ بن لادن نکل رہے ہیں بیچ میں سے پھر پتا چلے گا کتنے بیچ میں سے ان کے امریکن کے اور یوکے کے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ بھی پیٹی اے کی میمبر نہیں ہے کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر یہاں عمل کرامتے ہیں کسی طرف سے کوئی آپ سے پولیٹک لی یا آپ کی ازارو کی پانسی کو رانتا ہوا کس سیٹیشن کو کنٹرول کریں اور اتفاوات بھی کسی طرف دیکھیں بات یہ اچھا پہلے میں وہ جواب دے دوں پراک دیکھیں بات یہ ہے یہاں پہ ہر آدمی کو میرا جاننا ضروری تو نہیں ہے زاہر ہے کہ میں کسی کو جانتا ہوں گا تو میں کہوں گا میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں تو میں کہوں گا میں نہیں جانتا کیسز کے اوپر بھی عمران خان انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے عمران خان ڈیفینڈ کر رہے کیونکہ ان کو آپ جوڑ دیتے ہیں ان کی بیگم کے ساتھ اور آپ کیس آپ بنیادی طور پر کیا کر رہے ہیں آپ میڈیا ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں بشرا بیگم صاحبہ کا جن کا تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے وہ نہ وہ جو ہے وہ پردادار خاتون ہے نہ وہ کبھی باہر نکلی نہ انہوں نے میڈیا ٹاک کرنی ہے نہ انہوں نے کبھی کچھ کرنا ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے بدکسمتی سے عمران خان کی یہ بھی ایک میں سمجھنا ہوں کہ بدکسمتی ہے کہ ان کو جو مخالف مل ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہیں چونکہ ان کو عمران خان کے اوپر اور اپنا بشرا بیگم کے اوپر ان کو کچھ مل نہیں رہا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے کیسز ہیں اس کو ایک تیسرے سے جوڑنا شروع کر رہے ہیں اب وہ تیسرے کے اوپر بھی بظاہر کیس کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں ہے یہ ابھی تک ان کے اوپر کیسز کیا ہیں تو وہ ڈیفینڈ تو وہ خود ہی کریں گی پہلے الزام تو پتا ہو نا کہ ان کا الزام ہے کیا یہ آج بھی اگر دیکھیں انفومیشن منسٹر جو ہیں مس انفومیشن جو ہیں مس انفومیشن کو ایک گھنٹہ بیٹھی ہیں اور انہوں نے میرے خلال ہے کوئی چالیس منٹ جو ہے وہ فرا خان کی اوپر بات کیے اور ان کو بھی نہیں پتا کہ ان سے کوئی سوال وہاں پہ نہیں پوچھا کسی نے کہ آخر یہ بتائیں کہ ان کے اوپر الزامات کی فیرس کدھر ہے ان کے اوپر کیسز کدھر نہیں تاکہ اس کا وہ جواب دے سکیں سو ایک میڈیا ٹرائل جب آپ شروع کریں گے تو اس کا کوئی جواب کیا دے گا کوئی نہ کوئی تو دے گا تو ظاہر ہے وہ جواب اگر الزام ہے اس کا جواب وہ دیں گے میڈیا ٹرائل ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بات دوسری آپ نے بڑا امپورڈن سوال پوچھا ہے لانگ مار سے پہلے میری نظر میں جو سلوشن ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور یہ سلوشن یہ ہے کہ پاکستان کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے دیکھیں ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں ہم ویسٹ سے تعلقات چاہتے ہیں ہم روس سے چین سے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم چین کو روس کو امریکہ کو یا ویسٹ کو یہ حق دے دیں کہ اسلام آباد میں حکومت کیا ہوگی اس کا فیصلہ وہ کریں ہم قریب ترین دوست کو بھی ہم چین کو بھی حق نہیں دے سکتے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوگی یہ فیصلہ صرف پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اس لیے جو اس وقت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ واشنگٹن سے اسلام آباد کے اوپر امپوز ہوئی ہے یہ چیز ناقابل قبول ہے کسی غیرت ہر غیرت مند پاکستانی کے لیے یہ چیز ناقابل قبول ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سب کچھ ہی اپنی غیرت سمیت ہر چیز ہی لنڈن امریکہ ویسٹ میں رکھ دی ہے ان کے لیے ایشو نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر پاکستانی اس چیز کے اوپر مصر ہے کہ یہ فیصلہ ہم خود کریں باقی معاملات ہیں ان کو ہم دیکھ لیں باقی معاملات ہیں ان کو ہم دیکھا ہم دیکھا ہم دیکھا ہم دیکھا ہم دیکھا ہم دیکھا ہم